بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب نا یہ سردیوں کے بیج لگانے کا موسم ہے سب ہی لگا رہے ہیں بیج دنیا کے اور پالک میٹ تھی ٹوماٹر ہری مرچ کے تو ٹوماٹر لگانے کا سب کو بڑا شوک ہوتا ہے ٹوماٹر ہم لگا تو لگتے ہیں لیکن یہ اتنے زیادہ ہر ایک کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ زیادہ نہیں لگتے زیادہ سے زیادہ ٹوماٹر لگنے چاہیے تو زیادہ ٹوماٹر لینے کے لئے پھر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ پہلے مٹی اچھی بنائیں اور گملہ سہی ہو ہم گملے میں لگاتے ہیں اتنی جگہ نہیں ملتی پودے کو اور پھر تھوڑے سے وہ داس بارہ پندرہ اتنے ٹوماٹر دے کے تو پودرہ بس کر دیتا ہے ظاہر اس کے پاس پیس ہی نہیں ہوتی تو اگر آپ کو ٹوماٹر اور مرچیں اس طرح کے اور بینگن جیسی سبزی لینے ہیں تو آپ کو نہ گملے کی نہیں گروہ بیگ کی ضرورت ہے آپ اس طرح سے گروہ بیگ لے لیں بزار سے لے لیں گھر میں بنا لیں کوئی موٹے کپڑے کا پلاسٹک کا یہ اتنا بڑا گروہ بیگ ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ اٹھارہ بائی اٹھارہ کا یہ اٹھارہ بائی چوبیس کا ہے یہ گروہ بیگ یہ میں نے گھر میں بنایا ہوا ہے بزار سے نہیں خریدتا تو یہ اس سے پھر اس کو یہ ہے کہ اچھی خاد والی مٹی میں کیسے بڑھیں خاد والی مٹی بھی بڑھ لیں اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کچھ طریقے ہیں وہ ہمیں بنانے ہوں گے تو میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے مٹی بنانی ہے مطلب کس طرح سے یہ گروہ بیگ بڑھنا ہے تو اس کے بعد ہم یہ ٹماٹر لگائیں گے میں نے یہ پنیری لگا لی تھی اور یہ اتنے پودے ہو گئے ہیں میرے آپ نے اگر نہیں لگائی تو پھر لگا لیں یہ گھر کے جو ٹماٹر ہوتے ہیں اس ہی کی ہے یہ بنے ہوئے پودے میں ہمیشہ وہی لگاتی ہوں بزار سے لگے ایک دو بار لگائے ہیں اس میں بھی تقریباً اتنے ٹماٹر لگتے ہیں جتنے اس میں لگتے ہیں تو اس لئے میں نے زیادہ کبھی تردد نہیں کیا یہ ہی لگا لیتے ہیں اور میں پچھلے سال کے ٹماٹروں کے آپ کو کچھ دکھاؤں گی تصویریں وہ کافی زیادہ لگیا ہوئے ہیں انہی میں تو اب یہ ہے کہ اس میں یہ نا مٹی بھار لیتے ہیں پہلے سب سے پہلے یہ مٹی آمی مٹی ہے اس میں کچھ نہیں ڈالا ہوا یہ گملوں کے جو گملوں کی نکلی جو ہی مٹی ہے یہ آپ گرمی کے بودھیں نکالیں اور سردی کے لگانے کے لیے یہ والی مٹی ہے اس کے بعد یہ یہ پتے ہیں پڑے ہوئے یہ جتنے خوشک پتے جو گرمیوں کے پودھیں نکال لیں ہم نے وہ والے اور یہ آم کی گھٹلیاں یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اب وہ میں اس میں بھار رہی ہوں تو وہ میں آپ کو بھار کے دکھاتی ہوں تو جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں اتنے بھار دیں تھوڑے ہیں تھوڑے بھار دیں بلکہ تھوڑے نہ مریں زیادہ ڈوم کٹھے کریں پھر بھرے اس طرح سے یہ پتی کی خواد آپ کو پتا ہے بہت اچھی بانتی ہے تو یہ ساری پتی ہے خوشک پتیاں ہیں ہمارے گارڈن تو یہ اس طرح سے اس میں میں ڈال دی جاتی ہے یہ آم کی گھٹلیاں یہ بھی ڈال دیں گے یہ جو پانی کا ڈریننگ سسٹم ہے وہ بہت اچھا کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے جتنا بھی میرے پاس یہ براؤن مٹریریل تھا وہ میں نے بھر دیا ہے اب اس کے اوپر میں مٹی ڈالوں گی تھوڑی ڈالوں گی ایک انچ ایک انچ اس میں مٹی ڈالوں گی یہ مٹی بھی نہ خواد والی ہے یہ والی جو مٹی ہے اس میں ہے خواد مکس مثلا کمپوس ہے اگر کی بنی ہوئی اور ساتھ میں گریم وہ جو تی لیفز اور ساتھ میں یہ انڈے کے چھلیں یہ اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے بھر دوں گی اس کے اوپر اور اب میں سبزیوں کے چھلکے بھروں گی وہ بھی کافی زیادہ بھروں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو دو تین دن لگا کے بھر لیں ایک چھوپر ڈال دیں پھر ڈال دیں پھر ڈال دیں لیکن میرے پاس ہیں میں سارے بھر پھوں گی اب یہ اس طرح سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں زیادہ ساری تین چار انچ اب کافی ساری مٹی ڈال لیں ایک انچ نہیں ڈال لیں تین چار انچ مٹی ڈال لیں مٹی بھی وہ جو اب جاؤو وہ مطلب جس میں پودے اوگ جائیں صحیح بنی ہوئی مٹی اس میں پس ریت ملی ہوئی ہے مٹی میں کچھ کھا دیں مطلب ایک ایک حصہ ہے ایک حصہ مٹی ایک حصہ کھا دیں اب اس میں ہم یہ جو نا ٹماٹر کے پوتے لگا دیں تو انشاءاللہ امیز ہے کہ یہ ہمیں بہت سارے ٹماٹر دیں تو اور جب ذرا بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت بھی ہم ان میں کچھ کچھ مٹیریل ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کون سا ہے اب یہ دو دو تین تین انچس میں مٹی ڈال گئی ہے تو اب یہ والا جو گمل ہے نا یہ پودے ہم نے اس میں لگانے ہیں لیکن ابھی نہیں لگائیں گے ابھی اس کو میں پانی دے دیتی ہوں اچھی طرح پانی دے دیتی ہوں تین چار دن اس میں پانی دیتے رہیں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی ساری تو پھر لگائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ نیچے سے خود ہی ساری سردیاں کمپوس بنتی رہے گی اور یہ پودوں کو طاقت دیتی رہے گی ابھی نہیں لگاؤں گا ابھی پانی دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ مٹی کتنی اچھی ہے کہ کھورا نہیں پانی نیچے جا رہا ہے اس میں روک نہیں رہا پانی دے کے اس کو دوب میں رکھ دیں نا ابھی گرمی ہے تو یہ بڑی جلدی کمپوسٹنگ ہو جائے گی نیچے تو دو تین دن بعد میں اس میں پودے لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے دو دن اس کو پانی دیا یہ مٹی کو پانی اس لئے دیا کہ مٹی اچھی طرح سے بیٹھ جائے اب میں یہ دیکھ رہوں گی کہ نیچے جو ہم نے اتنا کچھ چھلکے وغیرہ ڈال لے ہیں تو وہ کتنے گہرے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت گہرے نہیں ہیں ادھری نا یہ بیمانے کے دو انچ تکی ہے ابھی لیکن دو انچ نہیں ہمیں چار انچ مٹی چاہیے اس کے اوپر تو یہ چار انچ نا اتنی یہاں تک مٹی ہوگی تو پھر یہ صحیح ہوگا تو اب میں اس کے اوپر نا اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال کے پانی دے کے تو اس میں آج میں نا یہ ٹماٹر کے پودے لگا دیتی ہوں تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ جو مٹی ہے اس میں بھی میں نے کھاد یہ گھر کی بنی کھاد اور یہ ہوتے ہیں نا یہ چھلکے پودوں کے گرمیوں والے پودوں کے جتنے چھلکے ہیں وہ سا بین میں مکس کی ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ سارے چھلکے ہیں یہ زیادہ زیادہ نیاز بو وغیرہ چاہیے ہیں صدا بہر کے نیاز بو کے جو بھی تو یہ اس طرح سے یہ اب یہ کافی ہوگی ہے مٹی اب جب پودے لگائیں گے تو جو نیچے چھلکے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں سبزیوں کے ان میں نہ اس کی جڑے نہیں ٹاچے ہوں گی تو اتنی مٹی ڈالنی ہے اب یہ وہ کیونکہ ادھر بہت زیادہ نیٹریجن نہیں ہوگی اور وہ جال جائیں گے پودے ہمارے تو اس طرح سے نہ اب یہ ہے کہ یہ نہ تین پودے ہیں میں اسی طرح ادھر ادھر نہ اکثر بیج ڈالتی رہتی ہوں جو بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ لگا لیتے ہیں اگر ضرور ہو تو اگر نہ لگانے ہو تو نہیں لگاتے تو اب یہ ہے کہ یہ اس طرح سے اس کو رام سے نکال لیں گے ان کی جڑے بنی ہوئی ہیں اور ادھر لگا دیں گے اچھی طرح اس کو دبا کے اسی طرح اس کو بھی نگال لیں گے یہ نیچے والے اس کے میں نے اتارے نہیں ہے یہ نیچے والے یہ جو پتی ہیں یہ نکال دیتے ہیں تو اس طرح سے لگاتے جائیں گے یہ تینوں ہی اس میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑی اچھی طرح سے چلیں گے یہ میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی دکھاؤں گی کہ وہ مارے پچھلے سال بھی میں نے اصیل گایا تھے تو وہ بڑے اچھی بہت زیادہ ٹماتر ان کو لگے تھے تو اب ان کو پانی بھی دینا ہے میں پانی دیتی ہوں اس سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ جو ہے نا یہ ساتھ میں نے چھلکے سکھانے شروع کر دی ہیں یہ ہیں آلو کے چھلکے یہ کیلے کے چھلکے اور ساتھ میں پیاز اور لیسن کے چھلکے اب یہ سوکھے پڑے ہوں گے جب یہ پودے بڑے ہو جائیں گے یہ لگے گا کہ یہ پھولوں پہ آگئے ابھی ٹماتر لگنے والے ہیں تو پھر یہ خاد ہم ان کو ڈالیں گے جو خاد بعد میں ڈال لی ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو دکھا دیا تو پھر یہ جب یہ پودے بڑے ہوں گے تو پھر میں آپ کو ضرور اس کی نا اپ ڈیٹ دیں گے اس کو دکھاؤں گی ابھی میں ان کو پانی دے دیتے ہیں کہ پانی کتنا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ان کو اب بھر کے پانی دے دیں یہ گروہ بیگ ہے اور بہت بڑا گروہ بیگ ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ آرام سے سارے تینوں پودے چلیں گے تو اب اگلی بوڈیو میں میں دکھاؤں گی کہ کسی میں کہ یہ بینگن کے پودے جو ہے نا یہ اس طرح کے گروہ بیگ میں کتنے بڑے ہوئے ہیں اور ان کو کتنے بینگن لگے ہیں